دنیا بھر میں پاکستان کو جب کسی نے کرز نہیں دیا تو ایک بار پھر چین اس کا عام درد بن کر سامنے آیا چین نے پاکستان کو آرثک مدد دی ہے لیکن اس سے پاکستان اور بڑے سنکٹ میں پھستا نظر آ رہا ہے آرثک حالاتوں کے سب سے برے دور سے گزر رہے پاکستان کو چین نے ستر کروڑ ڈالر کا آرثک پیکش دے دیا ہے جس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی حالاتوں میں کچھ صدھار ضرور ہوگا لیکن جانکاری کے مطابق چین سے اور کرز لینے سے شہباز شریف کے فیصلے سے پشنوی دیشوں میں پاکستان کو لے کر سندہ کا محول اور بڑھے گا پاکستان پر فہلے سے ہی چین سرکار کا لگ بھگ 30 بلین ڈالر کرز ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے کرز کی 1.1 بلین ڈالر کی قسط جاری کرنے کی ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ پاکستان چین کا کرز چکانے کی پرکویا کو ری سٹرکچر کرے چین اور پاکستان کے رشتوں پر کتاب لکھ چکے سمال نے دعویٰ کیا ہے کہ چین ایسا کرنے کو راضی نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کے دوسرے کرز داروں پر بھی اثر پڑے گا اور وہ بھی کرز چکانے کی پرکویا کو ری سٹرکچر کرنے کی مانگ کر سکتے ہیں وہی دوسری طرف پاکستان آئی ایم ایف کے شرطوں کے مطابق پہلے ہی اسیمبلی میں ٹیکس بڑھانے کے نئے پرستاؤ پارت کر چکا ہے پاکستان کے آردھے کے جانکار سرکار کے اس فیصلے کو آتما گھاتی بتا رہے ہیں شیزینہ پاچی کا نام اور چنانچنہ گوانی کے بعد ابودھم ٹھاکرے گوٹ ایک بار پھر سے اپنے کارکارتاؤں کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش کا دہا ہے آج ممبئی میں آدھتیا ٹھاکرے ایک ریلی کریں گے ٹھاکرے گوٹ نے شیو سینکو سے اس ریلی میں بڑی سنکھیا میں موجود رہنے کی اپیل کی ہے اس ریلی میں آدھتیا ٹھاکرے شیو سینکو کو سمبودھت کریں گے کیاربیای دیش کیوبا کی جنگلوں میں لگی آگ بے کابو ہوتی جا رہی ہے جس پر کابو پانا وہاں کی سرکار کے لیے ٹیڑی کیش ثابت ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کیوبا کی منجاری علاقے میں موجود جنگلوں میں آگ لیتی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی جنگل کی آگ بھیانک ہوتی جا رہی ہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئی ان میں جنگل کا ایک بڑا حصہ آگ کی بھیانک لپٹوں میں گھیرا دکھا آگ کی لپٹے آسمان میں کئی فیٹ اوپر اٹھتی نظر آئیں دیکھ کر ایسا لگا مانو آگ ہر چیز کو جلا کر راک کر دے گی آگ لگنے کی وجہ سے جنگل میں کالے دھومے کا غبار اٹھتا دکھا جس نے پورے علاقے کو ڈھک لیا ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے آگ بچھانے کیلئے فائر بریگیڈ کی ساتھ اب سینہ نے بھی یو دستر پر کام شروع کر دیا ہے ایک تصویر میں فائر بریگیڈ کے کئی کرمشاری آگ پر پانی کی بوچھار کرتے دیکھے بیوان کی مدد سے بھی جنگل کے اوپر آگ بچھانے والے کیمیکل کا چھڑکا کیا گیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ تیز ہواوں کی وجہ سے آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے وہاں کی سرکار کی مطابق آگ میں جھلسنے کی وجہ سے کئی جانوروں کی موت ہو چکی ہے